ٹارٹا گروپ کے پور چیئرمین سائرس مستری کی موت کے بعد پولیس نے اب حادثے کی جانچ شروع کر دی ہے پولیس اور آٹیوں کی ٹیم نے موقع پر جا کر کار کی جانچ کی مہاراش کے ڈیپوٹی سیم دیویندر فٹنویس نے ڈی جی پی کو حادثے کی جانچ کرانے کے آدیش دی ہے سائرس مستری کا روی وار دوپہر احمد آباد سے ممبئی لوٹے وقت سڑک حادثے میں ان کی جان چلی گئی پی اے موڈی سمیت دیوگ جگت کی بڑی ہستیوں نے سائرس مستری کے ندھن پر شوگ ظاہر کیا ہے سائرس مستری کی موت کے بعد ایک ایک پہلو کی باریکی سے جانچ چل رہی ہے کسی کو یقین نہیں ہو رہا کہ اتنی بڑی لگزری گاڑی میں ایسی درگھٹنا بھی ہو سکتی ہے دیر رات ٹیمیں کار کی جانچ میں جھٹی رہی مہاراشتر سرکار جانچ کے آدیش دے چکی ہے جس کے بعد یہ ٹیمیں جاچ کر رہی ہیں اور ہر ایک اینگل کی تفتی شو رہی ہے یہ سڑک حادثہ رویوار دوپہر جس وقت ہوا اس وقت سائرس مستری ایک کار میں احمد آباد سے مومبائی لوٹ رہے تھے سائرس مستری کے ساتھ کار میں تین اور لوگ سوار تھے انایتہ نام کی مہیلہ گاڑی چلا رہی تھی پرتکش درشیوں کا دعویٰ ہے یہ جو سامنے آپ سڑک دیکھ رہے ہیں اسی سڑک سے دوپہر کے وقت تیز رفتار میں یہ گاڑی اس راستے سے گزر رہی تھی پرتکش درشیوں کا دعویٰ ہے کہ گاڑی کی رفتار بہت ہی تیز تھی اور اس جگہ آنے پر گاڑی نے رونگ سائٹ سے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی اور اسی دوران جب گاڑی ایک دوسرے گاڑی کو رونگ سائٹ سے اوورٹیک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی تب ڈرائیور کو پتہ ہی نہیں چلا اور سیدھے گاڑی آ کر یہ جو یہاں پر آپ کو بریچ دکھائی دے رہا ہے بریچ کے اس حصے کو آ کر ٹھوکتی ہے مرسیڈیز گاڑی رفتار کے کتنی تیز تھی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مرسیڈیز جیسی گاڑی جو بہت ہائین گاڑی ہوتی ہے اس گاڑی کے آگے کا جو پرجہ ہوتا ہے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے یہاں پر آپ تصویروں میں دیکھیں کس طرح سے گاڑی کے جو پرجے ہیں وہ آگے کا حصہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے سب سے ہے یہ جو بریچ کا مضبوط حصہ ہے اس حصے کو بھی کافی زیادہ شتی پہنچتی ہے اس حادثے کے دوران ٹکر اتنی تیز تھی کہ پیچھے بیٹھے دو شخص جہانگیر اور سائرس دونوں کی جگہ پر ہی موت ہو جاتی ہے حادثے میں زخمی دریس پنڈولے اور انائیتہ پنڈولے کا واپی کے ایک اسپتال میں ایلا چل رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ٹکر کے بعد مرسیڈیز کے ائر بیک بھی کھلے لیکن ٹکر اتنی تیز تھی کہ سائرس مستری اور جہانگیر دنشاہ پنڈول کی موت ہو گئی انائیتہ پنڈولے ممبئی کے ڈاکٹر ہے اور مرسیڈیز کار کو انائیتہ ہی ڈرائیب کر رہی تھی پولیس کے مطابق دوپہر قریب سوا تین بجے حادثہ ہوا پال گھر میں ڈیوائیڈر سے کار ٹکرا گئی حادثہ سوریا نادی پر بنے پل پر ہوا سوریا نادی پر بنے بریج کے ڈیوائیڈر پر یہ ٹکر ہوئی کار میں سائرس مستری سمیت چار لوگ سوار تھے انائیتہ پنڈولے کار چلا رہی تھی اور دریس پنڈولے بھی آگے ہی بیٹھے تھے ایئر بیگ اور سیٹ بیٹ نے ان دونوں کی جان بچا لی لیکن پیچھے کے سیٹ پر بیٹھے سائرس مستری اور جہانگیر دنشا پنڈول بریج کے ڈیوائیڈر سے ٹکر کے جھٹکے کو برداشت نہیں کر پائے پندرہ یا 20 منٹ کے بعد ہم پہنچے تبھی اگلے ڈرائیونگ کرنے والی لیڈیز تھی ڈرائیونگ لیڈیز کر رہی تھی اور جو پیچھے ادھر کھڑے تھے وہ جندہ تھی ہل رہے تھے اور اس کے بعد پیچھے والے تھے ایک دم پورے کچھ ہل نہیں رہی تھے ایک دم سائیلینٹ ہو گئے تھے پورا بوڑی جیسا ہو گئے تھا اور ایئر بیگ بھی نکل گیا گاڑی کے اور پیچھے اگلے جو گاڑی کا وہ ہے نا ٹائر ایک ٹائر پورا پھوڑ گیا پورا ویلز نکل گیا اور پورا بونٹ تھا اگلا 54 سال کے بزنس لیڈر کی سڑک درگھٹنا میں نیدھن کے خبر ملتے ہی پورا دیش ہل گیا ادیوگ جگت سے لے کر راج نیتاؤں تھک نے گہرا شوک ویکت کیا پی ایم موڈی نے ٹوٹر پر لکھا سائیرس مستری کا آکس میں ایک نیدھن ستابدھ کرنے والا ہے وہ بھارت کے آرثیک شکتی میں وشواس کرتے تھے ان کا نیدھن ادیوگ جگت کے لیے بڑی کشتی ہے ان کے پریوار اور مطروں کے لیے سمویدنا ہے ان کی آتما کو شانتی ملے سائیرس مستری کی دردناک موت پر ٹاٹا سنس کے چیرمن این چند شیکھر نے کہا ہے سائیرس مستری کے آکسمک اور اسمائک نیدھن سے مجھے گہرا دکھ ہوا ہے انہیں جیون کے لیے جنون تھا اور یہ واسطہوں میں دکھد ہے کہ اتنی کم عمر میں ان کا نیدھن ہو گیا اس کٹھن سمیے میں ان کے پریوار کے لیے میری گہری سمویدنا اور پرارتھنا ہے سائیرس مستری اس وقت سرکھیوں میں آ گئے تھے جب انہیں ٹاٹا سنس کا چیئرمن بنا گیا تھا لندن سے انجینئرنگ اور مینجمنٹ کی پڑھائی کر چکے سائیرس مستری شاپور جی پالون جی گروپ کے پرمک پالون جی مستری کے چھوٹے بیٹے تھے سائیرس پالون جی مستری کا جن چار جولائی 1968 کو ہوا تھا سائیرس نے لندن سے سیویل انجینئرنگ اور مینجمنٹ کی پڑھائی کی تھی سائیرس مستری نے 1991 میں فیملی بزنس جوئن کیا 1994 میں شاپور جی پالون جی گروپ کے ڈائریکٹر بنے پالون جی گروپ کا کاروبار کپڑے سے لے کر ریال سٹیٹ ہاؤسپٹیلٹی اور بزنس آٹومیشن تک پھیلا ہوا ہے 2012 کے دسمبر میں جب سائیرس مستری کو ٹاٹا سنس کی ذمہ داری دی گئی اس وقت دیش میں ہی نہیں پوری دنیا میں سائیرس مستری کی ہی چرچر تھی ہر کو یہ جاننے کو بیتاب تھا کہ ٹاٹا پاریوار سے باہر ایک یوہ کاروباری کو ٹاٹا گروپ نے چیئرمن بنا دیا سائیرس مستری ٹاٹا گروپ کے چھٹے گروپ چیئرمن تھے 150 سال کے اتحاس میں سب سے یوہ چیئرمن تھے دسمبر 2012 میں رتن ٹاٹا کے بعد سائیرس مستری چیئرمن بنے رتن ٹاٹا سے بیوات کے بعد انہیں چیئرمن کا پتھ چھوڑنا پڑا سائیرس مستری کا ٹاٹا سنس کا چیئرمن بننا جتنی بڑی خبر تھا چار سال بعد ٹاٹا سنس سے ان کو ہٹایا جانا اور بھی بڑی خبر بنا رتن ٹاٹا اور سائیرس مستری کے بیچ بیوات کو کاروبریٹ جگت کے اتحاس کا سب سے بڑا جھگڑا تک کہا گیا آج بھی مستری پاریوار کے ٹاٹا سنس میں 18.4% کے حصے داری ہے ٹاٹا ٹرسٹ کے 65.8% کے حصے داری کے بعد سائیرس مستری دوسرے بڑے شیئر ہولڈر سے سائیرس مستری کی موت صرف ایک پریوار کے لیے ہی نہیں دیش کے لیے دیش کے آرثک جگت کے لیے بہت بڑا جھٹکہ ہے